ہوتی جا رہی ہے آج اگر حالی آداد و شمار کی بات کریں تو جب 35 فیصد تک مہنگائی بڑی تھی اسی وقت لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں لیکن اب تو باقاعدہ طور پر انفلیشن بری طرح سے بڑھتا جا رہا ہے قیمتوں میں استحقام ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہا پیٹرل پرائیسز کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے کر رکھی ہیں تو پھر ظاہر ہے آئی ایم ایف کی ماننی بھی پڑے گی لیکن ہوا میں پاکستان کا آخر سوچ کون رہا ہے اور اس سارے حالات کے حوالے سے بدترین مہنگائی ہے اگر آپ لائن آرڈر کی بات کریں تو لائن آرڈر آؤٹ آف کنٹرول ہے پورے شہر کی اگر کراچی کی بات کریں اسلامباد کی بات کریں پنڈی کی بات کریں پورے جگہوں پر پارا چنار میں ابھی جو حالیہ دہشتگردی کا باقیہ ہوا ہے یہ بھی ایک دہشتگردی ہے اس سب سے نبٹنے کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہوگا ہمیں کس رستے پر چلنا ہوگا شاید یہ بہت ضروری ہے تقریباً اگر میں غلطی پر نہیں ہوں ایک سال ایک ماہ بعد میں نے آپ سب کی پرزور فرمائش پر جو کہ سوشل میڈیا کے دیکھنے والے لوگ ہیں جو بار بار مجھے ان باکس کر رہے تھے بار بار ٹویٹر پر ٹویٹ کر رہے تھے ٹاک کر رہے تھے کہ سینیٹر فیصل رضا عابدی کہاں کھو گئے ہیں کہاں غائب ہیں تو ایک مرتبہ پھر ہم نے ان کو زحمت دیا ہے فیصل رضا عابدی صاحب اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے اسلام علیکم بہت شکریہ فیصل صاحب ایک سال تک آپ غائب رہے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں غائب تھے آپ بھئی میرا مزاج جج نے مسکرا کے دیکھا عمران خان نے پلاسٹر بان لیا شہباز شریف جو ہے وہ نعرے میں یہ تو ٹاپک نہیں ہے یہ ٹاپک نہیں ہے شرم کا مقام ہے یہ صحافت کو کیا ہوگیا ہے اس میں یہاں آپ کو ایک سال ایک ماہ پہلے چھوڑ کے گئے تھے ایک انچ آپ آگے نہ بڑھ سکے کہ اس میں ڈال رکھا ہے آپ کو بلاو کوئی ٹاپک کوئی کام کے ٹاپک ہو تو آدمی آئے جب میرا وقت آیا مجھے ضرورت تھی آج میں نے سمجھا کہ ضرورت ہے تو آپ آگے چھیک ہے اچھا اب آغاز میں پہلے بات کر لیں کیونکہ آپ کا ایک بہت میرے پاس ایک کلپ ہے پہلے میں ذرا وہ دکھا دوں پھر میں بات کا آغاز کر لوں کیونکہ اس وقت جو سردس معاملہ ہے نا فیصل صاحب وہ مردم شماری کا بہت زیادہ بہت زیادہ غغہ ہو رہا ہے کل بھی میں نے ادارہ شماریات کے چیئرمن سے بات کی ان کا موقع لیا پھر جو پارٹی ایمکیم پاکستان ان کے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ڈیپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال صاحب لیکن آپ کیا کہتے رہے پچھلے سالوں تک میں ذرا پہلے وہ عوام کو یاد دلاؤں پھر آپ سے بات کرتی ہوں چلائیے گا جی اس شہر کی بڑی دعویدار ایک جماعت ہے جس کا نام ہے ایمکیم پاکستان اچھا ان کی سیاست آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد ان کو بھی دیکھیں جی میری باس کراچی والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں گیارہ سو عرب روپے تمہیں دینے کا چار سال میں یہ جی بھی مردم شماری اسی نے کی تھی نا ایک تو پہلی بات یہ سن لو پاکستان میں وہ ماں کا لال نہیں جانا کسی نے جو اس کراچی کی مردم شماری کا مسئلہ حل کرے بغیر کوئی الیکشن میں جائے چار کروڑ آبادی کا شہر ہے کوئی اس کا مسئلہ نہیں اس کا مسئلہ ہی مردم شماری ہے اور میں واحد آدمی ہوں دوہزار سترہ میں جس نے مردم شماری پہ لڑا بھی اور جیل بھی کٹی اب مجھیں یہ بتائیں سیاست ان کی چلے گی سیارہ سو عرب روپے کا تمہیں پیکج دینے کا اعلان کیا گیارہ سو پکوڑے تک تمہیں نہیں دی اور اس کے بعد تم ناش رہے ہو تو تم اسی لائک ہو تراچی والوں کو کہہ رہے ہیں آپ یہ یہ تو بابر نے کہا تھا میں اس خطے میں آیا ہوں جو حملہ آور کا ڈول بجا کے استقبال کرتی ہے قوم چار کروڑ کی آبادی کلیم کر رہے تھے کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ الیکشن ہو تو الیکشن تو ہوں گے کیونکہ مردم شماری ہو رہی ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ جو لوگ بھی پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے یا کرتا جا رہا ہے یہ ان کا نظریہ ہے حالانکہ ہمارا ایک دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ جس دن ہماری دیوی ریسرچ دنیا کی گیارہ کمپنیز ہم سے ریسرچ کروارہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر نیشنل ریسورسز کے ہم کر رہے ہیں میں آتی ہوں اس والی بات پر میں تھوڑا سا آپ کو ترتیب سے لا رہا ہوں یہ ہے پاکستان کیا ہے اس فائل کے اندر کہہ دیں کہاں کیا ہے پاکستان دنیا کی دس گروئنگ ایکانومی کے اندر موجود ہے آپ بے فکر ہو جائیں جب تک بے وقوف موجود ہیں اقل مند کھاتے کماتے رہیں پاکستان پستی کی طرف گامزن ہے لیکن ان تمام سیاستدانوں کی کمپنیاں اروج پہ آتی جائیں مولا علی کا کال ہے دنیا کی تمام دولت سمیٹ کے برابر تقسیم کر دو پھر کچھ دنوں میں کچھ لوگ بہت امیر ہو جائیں گا اور پھر کچھ بہت غریب ہو جائیں گا یہ تو لوگوں کا مزاج ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کو آپ بلکل بے فکر ہو جائیں پاکستان کے پاس میں نے پہلے بتایا تھا دنیا کے کل خزانے کا تیس فیصد خزانہ موجود میں آ رہی ہوں فیسل صاحب لیکن پہلے مجھے اس بات کا جواب کرنا یہ جو مردم شماری کا آپ نے کلیم کر رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے آنے کی وجہ ہے نا کوئی یہ تو دعویٰ میری اپنی جگہ کنفرم ہے کہ ان میں ہمت ہے نا تو یہ کرائے الیکشن اسی لئے آیا ہوں میں اکیلا اس الیکشن کو سبوتاج کر کے اور اس پارلیمانی جمہوریت کو دفن کر دوں گا اگر انہوں نے مردم شماری نہ کرائی جو کہ مردم شماری کرائی جانے کا حق ہے یہ تو ہو تو رہی ہے مردم شماری یہ تو ٹوپی ڈراما ہے خدا کو مانے کس گھر کے آگے شین میم نمبر لگاوا ہے جب تک آپ پروپر مردم شماری نہیں کرائیں گے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے دوہزار سترہ میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ اس کے شاخصانے چلنے یہ جتنے آپ کے پروگراموں میں آکے چیغ رہے نا مردم شماری پہ یہی تو کیمپ لگا کے مردم شماری کرا رہے تھے انہوں نے تو دوہزار اٹھارہ میں ترمیم کے ذریعے افغان ریفیجیز کو دی ہوئی شہریت کو پکا کیا ہے تو منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے پہلے تم حکومت سے تو بھارا ہو تم ہی تو حکومت میں ہو نہیں تو وہ تو کہہ رہے کہ یہ ہم بلیک میل کرنے کے لئے تھوڑے نا حکومت میں جاتے ہیں نا نسیل تم ہی ان کے وزیر ہیں ان کے مشیر ہیں ان کے گورننر ہیں وہ آئے پہلے حکومت سے استیفہ دے اس کے بعد مردم شماری پہ آباد اچھا اب آپ میری بات سنیں فیسے صاحب ایک منٹ سنیں دھائی کروڑ کی آبادی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ دے دی جائے گی دھائی کروڑ تو دوہزار تیرہ میں تھی اس کے بعد یہاں کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوا سارے مر گئے یہاں سے منگو پیر میں وہ ددس کلومی دل کی مردم شماری کہتے ہیں نفوس کو گننا آپ پہلے مردم شماری کرائیے کہ اس شہر کے اندر لوگ کتنے چار کروڑ ہیں بلکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں ہے نا چار کروڑ دو کروڑ تک تو پہنچ رہی ہے ابھی دھائی کروڑ تو دوہزار تیرہ میں تھے ایک کروڑ سامتھنگ کچھ تھی نا دھائی کروڑ تو دوہزار تیرہ میں تھے اب کیا ہو گیا تیرہ میں نہیں تھے اتنے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو تھے نا اگر آپ دوہزار سات کے بعد دوہزار تیرہ کی طرف جائیں جس کو اناؤنس نہیں کیا گیا وہ میرے پاس تیکس موجود ہے کسی دن اس پر کریں گے پروگرام میں ابھی مجھے صرف یہ بتائیں ابھی صرف اتنا بتائیں گے کہ کوئی الیکشن نہیں ہونے دینے بھول جاؤ الیکشن ختم الیکشن نہیں ہوں گے بھئی یہ نہیں کرنے دیں گے کیا ہے نا دوہزار اکیس میں دعویٰ ہے نا جو آپ نے دکھایا ہے جی جی بائیس کا تو اس حکومت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت تو نیازی حکوم رہا تھا آخری دور چلتا تھا ٹھیک ہے نا تو بھئی یہ نہیں ہوگا ہم نہیں کرنے دیں گے مردم شماری اگر نہیں ہوگی اس کی وجوہات ہیں کیوں نہیں ہوگی میں بتا رہا ہوں پہلے میں آپ کلا ہوں کہ جو پاکستان کو کہتے ہیں نا ڈیفالٹ ہو گیا یہ ان کی کم اقلی ہے پاکستان کے پاس دنیا کے کل ریزرف کا 34% خزانہ موجود ہے اب تک کی ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستان پانچ ہزار ارب ڈالر کا مالک ہے کتنے کا پانچ ہزار ارب ڈالر کا اور آئی ایم ایپ سے آپ کتنے مانگ رہے ہیں وہ تو اب ہے ہی بھیکاری تو ہم کیا کریں اللہ کے باسے دے دو بابا اللہ پہلے ایک بھیکاری لگا ہوا تھا اب تیرا بھیکاری لائن سے لگ گیا اب تو بھیکاریوں کی پوری برات چل لیے دنیا کے اندر چھوڑ دیں باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیں اور یہ دعویٰ حقیقت ہے ابھی حالی میں آپ کے آرمی چیف نے چالیس ارب ڈالر کہہ کر رہا ہوں اس کی تنقید کر رہے ہیں اس پر لوگ بلا وجہ میں حالانکہ میں آپ اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں بالکل ایک ہی آدمی کام کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں وہ آپ کا آرمی چیف اور اسی پر بھروسہ کر کے فورن انویسٹر آنا چاہ رہے پاکستان اور وہ لا رہے ہیں چالیس ارب ڈالر کا ٹیلیکوم سیکٹر میں وہ کامیابی سے تیہ کر گئے بارہ ارب ڈالر جو ہے وہ نیشنل ریسورسز کے اندر بہت کامیابی سے چلے گئے حالانکہ گیارہ کمپنیاں چار سو ستائیس ارب ڈالر کے ساتھ ہم اس کی ریسرچ کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے اس میں کرومائٹ ہے اس میں لیتھیم ہے جی میں نے دیکھ لیا آپ کی گرین آئیٹ ہے یہ میں نے آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل دی ہے اور اس کے اندر جو ہے شہنگائی میٹل بھی موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی یہ وقت آئے گا پاکستان میں کہ انشاءاللہ یہ اوپن مارکیٹ جو ہے یہ لندن کے بجائے پاکستان سے چلے گی لیکن اس کے لیے پروپر دماغ کی طرف آئیں چھوڑے یہ جج ہز گیا جج مسکر آ گیا امران نے پلسٹرائل چلا لیا چھوڑے ان باتوں کو کام کی طرف آئیں ایک کام کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو مہنگائی کی شرح میری بات سنیں گیارہ سو بلین ڈالر میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں بولجستان میں ریزرب موجود ہیں تھرڈی نائن ہنڈرڈ بلین ڈالر کے ریزرب موجود ہیں کس کام کے ہیں یہ ریزرب آپ لوگ اگر کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر تو یہ وٹے ہیں وٹے مارو جس دن کوئی پاکستان کی ترقی سوچ پہ آئے گا دو سال کی گارنٹی میری ہے ٹاپ ٹین اکانومی میں اگر نہ ہونا تو آپ مجھے پکڑ لینا پاکستان کیا آپ لوگ کو کیا پتا مجھے تو پتا ہے میں جانتا ہوں میں نے اٹھارہ ملکوں میں سے اس کی تمام کیلکولیشن لی ہے اور اس کے بعد ہمارے اپنے ذرائع نے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم کیا ہے میں آپ کو صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں پاڑا چنار بلچستان گلگت بلتستان ڈی جی خان اور کشمیر بزر رکھتے ہیں تھرٹی فور پرسنٹ دنیا کے تمام خزانوں کا یہاں موجود ہے کیسے ہے اس پر ڈیٹیل پروگرام کریں گے نیکس وی ہو گیا نیکس آئیں اب اس میں رکاوٹ کیا ہے عوام کے لیے رکاوٹ کیا اصل مسئلے کی طرف چھوڑے ہیں سارے بندے یہی میں آپ سے پوچھو اگر ریاست عمران کو گریفتار کرنا چاہے تو ایک منٹ کا کام ہے ریاست اس کو کبھی گریفتار نہیں کرے گی کیونکہ گریفتار ہو گیا تو اصل ٹاپک پہ عوام کی نظر آ جائے گی مہنگائی مسئلے مسائل law and order اصل چیز کی طرف آئیں فور انویسٹر جو ہم سے اس وقت شکایت کر رہے ہیں ریاست نہیں پکڑنا چاہتی حکومت نہیں پکڑنا حکومت ہی نا حکومت کی اس وقت باغ دور تو ریاست کی حکومت کی ہاتھ میں ٹھیک ہے دیکھیں ان کی جو ایک جائز شکایت آ رہی ہے اور جو عوام کی صورتحال آ رہی ہے سینسس تو میں نے آپ کو کنفرم کر دیا اس پر ڈیٹیل پروگرام کریں گے بلائیں نا کون ہے وہ اس کو لے کے آئیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کی عبادی دیکھ رہیں کچھ بھی نہیں ہے مردم شماری کرائیں جب ہماری شناخ نہیں ہے تو ہمارا ووٹ بھی نہیں ہے پھر کس کام کے یہ الیکشن اور سیاست پیا کچھ نہیں ہے پھر ان کا ووٹ ہے جن کو پاکستانی کیا گیا یہاں پہ علاقے دوہزار سترہ میں اور اس جرم میں اس گناہ میں یہ سب سے بڑا تاج پیپلز فالٹی کے سر پر ہیں جنہوں نے یہ شناختی کارڈ بنا کے دی اس نیازی کے سر پر ہے جو بالٹیاں لے کے آج سر پر گھوم رہا ہے اللہ نے اس کو اس مقام پہ تو پہچا دیا کہ بالٹی میں سر کور کر کے گھوم رہا ہے یہ اس میں بھی گھومنے لائق نہیں رہے گا جس دن عوام کو حقیقت آئے گی کہ آئین ہی ترمیم کے ذریعے دوہزار اٹھارہ میں ان ریفیجیز کو اس نے پاکستانی کیا ہے جو سریاں ہمیں یہاں پہ لوٹ مار مچا رکھی ہیں انہوں نے شہر کے میں بھی اس لوٹ مار آگے 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 میں ایک پر رکھ جائے پہلے مجھے یہ بتائیں میں سپیڈ سے چلوں مجھے کور کرنا ہے آپ کور کریں لیکن جواب تو دیں گے یا نہیں دیں گے فیصل صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 34 فیصد ریزرف پاکستان کے پاس ہیں کل دنیا کے اب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ اس کل سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے یعنی یہاں انفلیشن بڑھ رہی ہے آٹے کی آج بھی لائنے لگ رہی ہے پورے رمضان لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کر مرے ہیں اور کراچی میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آٹے کی شدید کلت ہے ہونے دیں کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کیوں مرے ہیں ہمارا کیا فائدہ ہوگا اسی نے تو مار دیا آپ کو کبھی یہ سوچا ہے کہ ریاست کا کیا فائدہ ہوگا جس سے پہچان ہے جس سے عزت ہے جس سے مقام ہے جس سے وقار ہے اس کا کبھی نہیں سوچنا ہمارا کیا فائدہ ہوگا لانت دے دیا سے لوگوں پر جو ملتا ہے جلے ملتا ہے اگلے دن کھڑے ہوگا پوچھتا ہے ہمارا کیا فائدہ ہوگا جنم میں جا بھائی نہ تو جیل میں آتا ہے نہ تو مقدمات میں آتا ہے تمہاری آوازیں اٹھا اٹھا کہ دہشتگردی کے اکیس اکیس مقدمات چار چار بال جیل بغت لی ہمارے بزرگوں کو ہمارے گھروں سے گریبان سے کھیج کے یہی نیازی لے کے گیا جو آج اپنی گریفتاریوں کے اوپر شور کر رہا ہے اس نے کیا کیا تھا جس دن یہ حکومت میں آیا تھا اس نے ساقیب نصار نے اور اس وقت کے ایک کارے فرما نے سب سے پہلا نشانہ دہشتگردی کا ہی مجھے بنایا تھا دہشتگردی کے مقدمات میں ڈال کے سترہ چھاپیں مارے گئے تھے میرے گھر کے اوپر اور جتنے ہی اڑوس پڑوس میں تھے یہ کھڑکیوں سے جہاں کرے تھے چھوڑیں ان لوگوں کو ان پہ یہ اللہ کی لانت اور عذاب چھینہ جھپٹیاں ہو رہی ہیں باقی سب کچھ ہو رہا ہے تو لائن آرڈر پہ آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح سے ہم کیا میکانزم اختیار کر سکتے ہیں اور سب سے اہم ترین معاملہ جو میں تقرار سے آپ سے پوچھوں گی یہ پاکستان کی معیشت کی آپ کہہ رہے ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا میں حکومت بھی ہے کہہ رہے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا لیکن عوام کو اس کا ایک رتی برابر کا فیض نہیں مل رہا کیسے ہوگا یہ سب اس پرے کے بعد ہم بریک پر تھے اور آج میرے مہمان ہیں سینیٹر فیصل رضا عبدی جن سے زرہ کچھ کھری کھری باتیں ہم پوچھ بھی رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوام کی معاملات ہیں اس پر سوال اٹھا سکوں ایک تو آپ یہ بات دھورا دیں کیونکہ آپ نے اپنے پہلے ابھی گفتگو میں کہا کہ الیکشن نہیں ہوتے الیکشن تو یہ جدہ میں تہہ ہو چکے ہیں تو ٹوپی ڈراما چل رہا ہے جدہ میں میاں صاحب آئے تھے جو چور چور کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں پورے سکے سیم ڈیٹ پہ دیٹ کا مسئلہ مہینے کا مسئلہ چل رہا ہے ان کا اور وہ بھی آرام سے حل ہو جائے گا بھئی آپ نومبر میں کرائیں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے اتنا اخراجات کی کیا ضرورت ہے ایک منٹ ابھی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے میں نہیں ہونے دوں گا ان کے رویہ کو پوچھ رہی ہیں تو میں تو ان کا رویہ بتا رہا ہوں یہ کروا رہے ہیں اس میں سیدھا سا طریقہ یہ ہے جس طرح آپ نے دو جگہ کیر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آگئے ہیں وفاق اور دیگر صوبوں میں بھی لیا ہے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں اکتوبر میں ہو نومبر میں ہو دسمبر میں اگر اس چیز کو حل کر لیا تو یہ نکل جائیں گے ہم صرف تین صورتوں میں نہیں ہونے دیں گے ایک ہے سینسس دوسرا ہے law and order پتہ آپ کس دور میں گزر رہی ہیں پاکستان میں خاص کر کراچی میں جب نوجوان بچہ یا بچی گھر سے صبح نکلتی ہے تو ماں آج کل ایک لفظ کہتی بیٹا کوئی لوپنے والا ہے جو ہو وہ دے دینا صحیح مضامت نہیں کرنا سنکڑوں لاشے گر رہی ہیں حالت یہ ہو گئی ہے کہ پچیس سے تیس ہزار سنیچنگ کی وارداتیں روز کی ہیں کراچی میں انیس ہزار تو آپ کا ستیٹ ہے لیکن تیس سے اوپر ہے انریجسٹرڈ جو ہیں تو اگر آپ یہ مالیت لگا لیں تو ڈیڑھ ارب روپے روز کراچی کے شہریوں سے چھینا جا رہے ہیں سال میں یہ تعداد بن جاتی ہے پانچ سو چھیتر ارب روپے اتنا بڑا خزانی کی اگر لوٹ ہے اور اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ دوسروں صوبوں سے لا کے پولیس والے لا کے مسلط کر دی جو بات ہے اس طرف آئیے نمبر دو عورتوں پر تشدد کیا جا رہا ہے کھلے عام لوٹ مار کے اندر تلاشی لی جا رہی ہے ان کو مارا جا رہا ہے یہ غیرت کا مسئلہ ہو گیا ہے اب ہماری ہماری ماں و بہنوں کو سڑکوں پر جس طرح لوٹا جا رہا ہے اس کے باوجود جج کے اوپر لگا رکھا ہے زمان پارک پر لگا رکھا ہے اس طرح باؤنا دنیا میں لوگ آزادی کے لیے آتے جب آزادی کے جینے کا ساس ہی ختم ہو گیا سونے کا پہاڑ لے آؤ تو کوئلہ ہے سونے کا لے آؤ آپ یہ بات سچ ہے کس چیز کا کام دنیا سے نقل مکانی ہو رہی ہے اٹی پرسنٹ امیگرینٹ پیسنجر ہیں ایک ایک کروڑوں پہ بھی اگر کوئی پیسنجر اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے آپ کے بلینز آف ڈالر یہاں سے سویچ ہو رہے ہیں آلانگ وید آپ کے مائن ہاں برین ٹرین ہو رہا ہے ہاں ہر آدمی یہاں پہ پلاننگ کر رہا ہے ویزے پاسکورٹ درانے کی آپ کو دیکھیں رفتار دیکھیں اس طرف آئیے میرے ملک سے اگر کریم چلی گئی تو کنٹوٹے رہ جائیں گے اور یہ رہ جائیں گے تو پھر کنٹوٹوں کو لوٹنے کا اچھا موقع ملے گا کہ وہ پیسہ تو شیاست دانوں کے پاس ہے اس طرح نہیں چلے گی کہانی دوسرا میری نوجوان نسل پندرہ سال کی پلس یعنی کے بچے ہیں بچیاں آئیس اور کوکین کے ایڈکٹ ہو چکے نووے ویسہ جس ملک کی یوت ہی آئیس اور کوکین کے ایڈکٹ ہو جائے ادھر مستقبل کیسی کا میں اس پر آپ کے ساتھ پروگرام کروں گی یہ ہمارا وعدہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے دیکھیں میری بات غور سے سنیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں نے صرف سنیچنگ کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ چھے سو ارب روپے کا مال لوٹ کے لے جایا جا رہا ہے جب لوکیشن چیک کرو افغانستان جب لوکیشن چیک کرو افغانستان یہاں سے سارا مال لوٹ کے افغانستان شفٹ کیا جا رہا ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ باہر اب لوگ دکانیں لوٹ رہی ہیں سٹور لوٹ رہے ہیں کھلے ہاں ہوتل لوٹ رہے ہیں کوئی ایک پرسان حال نہیں کو پوچھنے کو تیار نہیں تو آئی جی اور یہ لوگ آپ کو نہیں لگتا ہے نو 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 نوٹ آئی جی ہو ایز رسپونسیبل کیف منسٹر گرونر افکورس اگر جمہوریت ہے تمہاری اور یہ جمہوریت کے ٹوکرے پہ تم لے کے چل لے جمہوریت کہتے کس کو ہیں اس ملک میں یہ سمجھا ہے عوام کو عوام جمہوریت کہتے ہیں جمہور کی منشاہ کو عوام کہتے ہیں جمہور کو اس کی منشاہ اگر تمہیں الیک کر کے لائی اور تم گئے پارلیمان میں تو یہ ہو گئی پارلیمانی جمہوریت ایسے ہی ہے تو آپ رسپونسیبل اس رسپونسیبلیٹی کو کیسے تیہ کریں گے عوام کو اب میری سوچ پہ آنا پڑے گا جو میں لارہا ہوں اور اگر اب بھی آواز نہ اٹھائے اور خاموشی رہی تو ہم یہ تصور کر لیں گے یہ اللہ کی لعنت اور عذاب ہے اس قوم کے اوپر تصور کریں گے پھر ہم اور عذاب میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اللہ کے عذاب کا پھر کوئی لائن آرڈر تو بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے لائن آرڈر پہلے ہم کراچی میں روتے تھے چار چار سال اب تو اسلام آباد میں تباہی راولپنڈی میں تباہی لہور میں تباہی ملتان میں تباہی ہر طرف تباہی ہے اور اس میں اضافہ ہوگا سیونٹی پرسنٹ سٹریٹ کرمنل ہیں تھارٹی پرسنٹ ضرورتمند بھی شامل ہو گئے یہ آٹے کی لائنیں یہ مہنگائی اس طرف آئیے نا کس چیز کی مہنگائی ہے یار آپ کس لیے بھیگ مانگ رہے ہوں میں کہہ رہا ہوں پانچ ہزار ارب ڈالر کے مالی کو آپ اب اس طرف آئیے بھیگ مانگنے کی کیا ضرورت ہے پہلے ایک بیکاری تھا بیکاریوں کی برات چل لیئے پورے مو دنیا میں ہماری حیثیت کو چیلنج نہیں کرنا اگر یہ لائن آرڈر کا مسئلہ حل نہیں ہوا سینسس کا مسئلہ حل نہیں ہوا کوئی الیکشن نہیں حوالی پیدا نہیں ہوتا دوہزار تیرہ میں میں نے ایک جمہوری مارشاللہ کا کونسپٹ دیا تھا جس پہ میں اس وقت پیپلز پارٹی میں سینیٹر تھا صدر کا مشیر تھا پارلیمنٹیرین تھا اس کے باوجود دوہزار تیرہ میں دیا مجھے نکالے جانے کی وجہات میں ایک جمہوری مارشاللہ بھی تھا وہ جمہوری مارشاللہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائف تھا فوری طور پہ پاکستان میں آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کا نفاظ کرو بلکل ویسے ہی جیسے تمہارے تخت پہ کوئی وہاں پہ ریلی لے کے آ جاتا ہے تم اسلام آباد میں کرتے ہو یا ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے باہر نکل نہیں سکتے دو منٹ موبائل پر بات نہیں کر سکتے ایک سیدھی گولی جوانوں کی لاشے جوان بچیوں کے ساتھ اب یہ تین دن پہلے لیاقت آباد میں کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں یار اس شہر کے اندر مجھے اوروں کا نہیں پتا شہروں کا لیکن میرے ملک میرے شہر میں یہ ارکت ہو دیکھیں ہم نے پورے پاکستان کو دعوت دی آؤ کراچی میں روزگار کے لیے عزت سے رو بدماشی اور سیاست اپنے علاقوں میں کرو جا گئے یہاں سے ادھر بدماشی برداشت نہیں کی جائے گی کسی بھی صورت میں لیکن ہو تو رہی ہے فیصل رضا پھر بہت کچھ ہو جائے گا پھر ہم نے جواب دیا نا اگر یہاں پہ تو یہ ویدہ ڈبل بھاگیں گے یہاں سے پھر نہ کہنا کہ ملک کے اندر کوئی مسئلے ہو گئے اب غیرتوں پہ ہاتھ برداشت نہیں کریں گے لوٹنے کے ساتھ ریپ کیا جا رہے ہیں اس گھروں کے اندر ابھی تین دن پہلے میں آپ کو یہ بتا دیوں کہ ریعت آباد پہ جو پل پر جو رکشے کے اندر خواتین کو لوٹا گیا اور اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں یار عید پہ یہ سی ویو پہ کیا ہوا عید پر بہت زیادہ کس لی ہیں کون ہیں یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان سیاسی جماعتوں نے دوہزار سترہ کی مردم شماری میں پاکستانی کی ہے دیار رسپونسیبل اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں فیصل صاحب کی بات کے ساتھ میں ان کو انڈورس نہیں کر رہی اس طرح سے لیکن جو واقعات میرے نالج میں آئے یعنی رمضان کے مہینے میں مہنگائی کے اوپر جب خواتین رپورٹرز یا آنکرز نے میں نے بھی جا کے پروگرمز کی آؤٹڈور تو ان کے اوپر چھریوں کے وار کیے گئے ان علاقوں پہ جہاں پہ زیرے ایک بڑی آبادی تھی مختلف اور لوگوں کی انہوں نے حملے کی آپ سنبالتے ہو یا اب ہم سنبالیں سیدھی بات ہے تمہارا کام ہے نا پیسے تمہیں دیتی ہے ریاست پورے پریولیج دیتی ہے مزے کر رہے ہو یہاں پر آ کر دوسرے چہروں سے اس لیے نہیں کہ تم یہاں پہ جرائم پالو کہ آپ پتھاروں کی مد میں تین ارب روپے ہفتہ پولیس اٹھاتی ہے تین ارب روپے کیم سی اٹھاتی ہے جس کا کام سفائیس اترائی ہے تین ارب روپے یہ کیلے کرکٹ اٹھاتی ہے ہفتے ہی گئے میرے گھر میں لائٹنی ہے ہر پتھارے پہ بل کیسے جل لائے بھائی کدھر سے آئیے کس نے لگایا ہے یہاں پہ میٹر کہاں ہے اس کے میٹر ہک کنیکشن کی مد میں ستائیس ارب روپے کھا رہے ہو اور ہک کنیکشن سے ہر چیز ہم سے وصول کر رہے ہو یہ بدماشی لگا رکھی یہاں پر ہر وارن انویسٹر آرمی چیز صاحب آپ لائیں گے فیل ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر یہ آئی ایم ایف کے تنخواہدار کسٹم آفیسر بلیک میل کر رہا ہے یہاں پر ان فورن انویسٹر کو یہ کی پی ٹی کا مہکمہ بلیک میل کر رہا نہیں آنے دے گا یہاں پر ہم لائے دس حرب ڈالر کی یہاں پر انویسمنٹ الیکٹریکل ویکل کی صورت میں چھے ماہ اس کسٹم نے یہاں بلیک میل کر کے ظلیل کیا ان کو آخر وہ یہاں سے وائنڈ اپ کرنے پر مجبور ہونے کا سوچ رہے ہیں کیوں اس طرح ہوتا ہے کم آپ کے آرمی چیف کی اگر کوششوں کو سبوتاج کیا تو اگر آپ نے ان کسٹم والوں کو پٹا نہیں ڈالا تو یہی ہوگا یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی نہیں آئے گا یہاں پر آپ کے چیف منسٹر کو ترکی کے اندر کھڑے ہو کے فورن انویسٹر نے کھڑے ہو کے کہا کہ اپنے کسٹم والوں کو اور کے پی ٹی والے بلیک میل کرتے ہیں ہم نہیں آئیں گے آنا چاہتے ہیں دو سو سے زائد کمپنی آنا چاہتے ہیں یہی موقع ہے پانچ ہزار ارب ڈالر کھڑے ہوئے زمین سے آسمان تک کب تک کھڑے رہیں گے نکالیں ملک کو نکالیں ایکونومی میں جائے سنیے میرا مسئلہ یہ نہیں ہے میں آپ کو آج ایک گارنٹی دے کے جا رہا ہوں میں میں آپ کو یہ انٹرنیشنل اپنی انفورمیشن کے تحت کنفرم کر رہا ہوں میں اس پلیٹ فارم سے آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کے آرمی چیف کو یہ پیغام دے رہا ہوں تانمان دھن سے ساتھ ہیں پہلی بار یہ تعمیری کوشش ہوئی ہے اس کو مضبوط کریں یہ طاقت کے ساتھ ملک کو ضرورت ہے ہمیں بھیک نہیں مانگنی دو سال میں دو سال کی ریسرچ دیتا ہوں ہو بہو چل لیجئے اگر آپ ٹاپ ٹین ایکونومیکل گروئنگ کانٹریز کھندر نہیں آئے تو پھر آپ مجھے جو کہیں گی وہ میں کرنے کے لیے یہ دعویٰ نہیں ہے یہ ریسرچ ہے اور بارہ سال کی ریسرچ محنت ہے میرے ملک کو کسی بھیک کی ضرورت نہیں کسی بادشاہ کی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں کہ سیاست میں جاؤ مذاکرات کرو بادشاہوں کے اشاروں پہ یہاں پہ یہ نوٹنکیاں چل لیں گے یار آپ کے ملک میں الیکشن کے لیے لازم پہنا کہ میری شناخت ہو ہو تو رہی ہے اور کیسے ہو میں اتنی دیر سے پوچھتا رہی ہوں سنیں نا میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں الیکشن کیا ہوتا ہے حق رائے دیگی نا ہاں صحیح ہے کہ جمہور نے حق رائے دی کہ آپ کو اجازت دی آپ کے بعد کتنا ٹائم ہے بس اب میں پر چھ سات منٹی رہ گئے بریک لے رہی ہوں میں اب بریک لیں اور آئے ہیں پھر میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا میں کوئی بھی چیز کوئی بھی تنقید بغیر حل کے نہیں کرتا حل بھی تو چاہیے نا حل تو چاہیے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس دریکشن ہیں میں آپ کو سنیں سنیں اس خطے کو ان کے لیے جنت بنائیے کورینز کے لیے جنت بنائیے سب کے لیے جنت ہے ہمارے لیے جہاننوں میں ایم سوری میں اسی لیے کہہ رہی ہوں لائن آرڈر نہیں ہر چیز کی وجہ سے آپ یہ ریزف بتا رہے ہیں فلام بتا رہے ہیں دھماکہ بتا رہے ہیں پانچ سو پتہ نہیں ڈالرز عرب گرمی نہیں سکتا عام آدمی عام آدمی کے گھر میں اس کا بہت ساری مسائل ہے دروازہ کھولیں ایک منٹ سن لیجے لائن آرڈر کی آپ نے بات کی بلکل درست ہے آپ نے آئیس کوکین کی بات کی بلکل ٹھیک ہے یہاں پر لوگوں کے گھروں میں اچھے حرام خوروں کو اللہ کا یہ رد عمل ہے کہ تمہاری حرام کی کمائی کمائی سے تمہاری اولاد آئیس اور کوکین کے ایڈیکٹر وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو اتا ہوں کہ عام کی کیا صورتحال ہوگی ہے سینیڈر فیسر رضا ہم بریک پر تھے بریک پر جاتے ہوئے آپ کو میں نے بتایا کہ آج ہمارے مہمان ہیں سینیڈر فیسر رضا عبدی صاحب انہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن میں بریک پہ جب واپس آ رہی تھی تو ابھی بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ گھروں پر بجلی کے بل لمبے چھوڑے آتے ہیں بجلی کے بل تو آتے سو آتے ہیں لیکن بے روزگاری بھی اپنی انتہا پر ہے پھر چلے جس بھی حال میں روزگار کمانے کے لیے جب سڑک پر نکلو تو لٹ پٹ کے واپس گھر آجاؤ یہ تو حال ہے اس شہر کا اس ملک کا لیکن فیصر عزا عبدی صاحب آپ اتنی ساری باتیں ہیں اتنے سارے آپ کا ڈیٹا ریسرچ جو آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں پھر تقرار سے سوال کروں گے اب اس کے بعد ہمیں کوئی حل بھی دیں گے دیں گے پڑا چنار میں آٹھ سازہ کو شہید کرتی ابھی تک کوئی حکومتی رکن نہیں یہ حالانکہ وہاں کا رکن خود حکومتی وزیر بہت حرابل ہے وہ کیس مطلب ان کے نزدیک عوام کی حیثیت اوقات ہے اور یہی عوام جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو ڈھول بجا کے ناش رہی ہوگی ان کے ساتھ تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو لانت ہی کہلے انلاک کی عذاب ہی کہلے دیکھیں میں سینسز میں نے آپ کو بتایا آپ حل کریں لائن آرڈر کو حل کریں آرٹیکل 245 لگائیں نہیں لگتا 245 تو پھر الیکشن بھول جائیں یہ میرا وعد ہے آپ سے میں اکیلا آدمی آپ بھی آرٹیکل 245 بھول جائیں کیونکہ وہ نہیں لگائیں گے تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اب ملک میں کبھی الیکشن نہیں ہوں کیسے نہیں ہوں گے یہ میں بتایا تو میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں ان دی لائنز آف ڈیموکریسی جمہوریت کی روز ہے اس ساری چھینہ جھپٹیوں کا کون ذمہ دار ہے میری حفاظت میرے مال کی حفاظت میری غیرت کی حفاظت میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی حکومت کی حکومتی رکن کی ہے جو کہ وزیراعلا اور گورنر ہیں آج کے بعد آپ کا کوئی بھی موبائل چھینے میں آپ کو قانونی رستہ بتا رہا ہوں اس عوام کو اور نہیں کرنا تو پھر ان کی مرضی ہو سکتے ہیں ہم بین ہو جائیں دوبارہ سال بعد ملاقات ہو لیکن کر کے جائیں گے یہ بات اگر آپ کا آج کے بعد کوئی موبائل چھینے یا ڈکیٹی ہو آپ ایف آئی آر کٹوائیں ہر صورت اور اس میں اپنے نقصان کا تعین کرنا ہے کہ میرے اتنی مالیت کا گیا ہے وہ ایف آئی آر لے جائیں آپ وزیراعلا کے پاس یہ پابند ہے آپ کو یا وہ مال دینے کا یا پیسے دینے کا اس سے پیسے وصول کرو اس گورنر سے پیسے وصول کرو جا کر جس صوبے میں بھی لٹ رہے ہو ان کی ذمہ داری ہے ان کا مسئلہ خالی جمہوریت کے مزے لینا نہیں ہے دورے کرنا مزے لینا پریولیج لینا چھے سوار نہیں کر سکتے تو لٹو مزے لینا جمہوریت کے ہمیں کیا میں رستہ بتاؤں گا یہ ہے ذمہ دار یہاں کا وزیراعلا کل سے یہ کام ہونا چاہیے پھر دیکھو کیسے لائن آرڈر صحیح ہوتا ہے پھر دیکھو کل کیسے دہشت گردو کیاں پر ٹھکائی ہوتی ہے اور نہیں ہوتا تو بھئی پھر اگر یہ دونوں چیزیں پوری نہیں کی تو دوہزار تیرہ کا جمہوری مارشاللہ زندہ کروں گا جمہور کی طاقت سے لگا ہوا منشہ سے لگا ہوا مارشاللہ جمہوری مارشاللہ کہلائے گا آپ مارشاللہ لگوائیں گے میں نے دوہزار تیرہ میں اعلان کیا تھا بھائی کوئی میں آج کہوں میں نے اسی لیے تو سیاست چھوڑی گیا کہ میرا مارشاللہ فوت ہو جائے گا یہ اگر جمہوریت کے آگے یہ اپوزیشن کارڈ نہ آئے تو یہ اپنی اوقات میں نہیں آئیں گے بیلکل لگوائیں گے اور آپ کے لیے مریں یہاں پر ایک ایک موبائل کے لیے مارے جائیں یا لش اٹھے جوانوں کی یا عورتوں پر تشدد کیا جائے سڑکوں کے اوپر بے حرمتی کی جائے اس جمہوریت میں تو لانت ایسی جمہوریت پر نہیں کر سکتے دوہ ہو جاؤ ہم دیکھتے ہیں پھر کونیا بدماشی کرتا ہے اگر خاموش بیٹھے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش ہیں پوری طاقت رکھتے ہیں بھول جاؤ گے یاد کرو گے کہ یہاں پر کون ٹکرایا تھا آ کر سیدھی اور سٹریٹ بات عوام کو اس پہ مالیت تیہ کرو کہ میرا پچازار کا موبائل یا پارہ سوکا گیا چار سوکا گیا وہ پیسے دینے کا یہ وزیراعلا پاپا اچھا اب آپ میری بات سنیں یہ گورنر صاحب ہے نا کامنہ آنٹر سوری صاحب انہوں نے کیا کیا ہے وہ گورنر آنٹر پہ گھنٹی بجا کر وہ گھنٹی بجا کر ایف آئی آر دے دو بولو پیسے دو میرے ختم that's all ٹھیک ہے یہ یہاں تک بات ہوگی اب آپ ادھر سے اب آگے چلتے ہیں اب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے ایک راستہ بتایا کہ ایف آئی آر کا اندراج کروائیں اور اس کے بعد جا کے چیف منسٹر مالیت بھی اس میں تیہ کریں اور چیف منسٹر ہاؤس یا وزیر یا ان کے حکومتی ہے میں نے یہ سب ریسپونسیبل ہیں ان کو پا جا کے بالکل ان کے گریبان پکڑ کے وصول کرو میں تو عوام کو وہ گر سکھاؤں گا کہ یہ ٹکٹ کا نام لینا بھول جائیں گے آپ سویل نافرمانی پوتر وار ہیں کس لیے یہ تو سویل نافرمانی ہے کہ گریبان پکڑ کے لوگوں کے مارنا شروع ہو جاؤ ان سے بات کرنا شروع ہو جاؤ پیسے لو پیسے لو ان کے پاس بہت پیسے ہیں دوہزار ساتھ میں ان کی کیا اوقات تھی ابھی تھوڑا عرصہ رکھیں ان وزیروں کی اوقات میں دکھاتا ہوں کہ آپ کیا ہے میں تو ان کی داشتائیں تک گنوا ہوں گا کہ اس کے نام پہ یہ اس کے نام پہ یہ اس کے نام پہ آپ تماشا دیکھیں میں ایسے تو نہیں آیا میں کہاں فائنل راؤنڈ کرنے آیا ہوں اگر یہ دو چیزیں نہ ہوئیں اگر تو کر دو نا یہ میرا حق ہے سینسز دو مجھے مجھے لائن آرڈر پہ سیفٹی دونا میں کیوں جائے میرے ملک کا مستقبل باہر بھاگ کر یہ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو اپشن کے ساتھ دے رہا ہوں نہیں کیا تو پھر جمہور کی طاقت سے لگا ہوا مارشاللہ کو تاریخ کا مورک جمہوری مارشاللہ کے نام سے یہ کر کے دکھاؤں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ یہاں سے ہمارے اگر ان سب چیزوں سے ہٹ کے آتے ہو تو پھر ایک ہی رستہ بچائیں جا ناماز اپنے گناہوں کی معافی مانگو یہ اللہ کا عذاب اور لانت ہے کہ آزادی سے سانس نہیں لے سکتے جس سے پوچھو کیا ہوا میں لوڑ گیا میں پیٹ گیا پانچ منویز بولتا ہے یہ بتاؤ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کیا کر سکتے ہیں باقی آج ہے ایک فیصل حضاء بھی صاحب یہ جو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ہیں میں تھوڑا سے ظاہر ہے ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں ایمکیا مکھٹی ہو گئی سارے یک زبان ہو گئے یہ جماعت اسلامی کراچی میں بھلدیات میر کی بات کر رہی آپ کو لگتا نہیں کہ یہ لئے بڑا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں چار سال نیازی رہا نیازی چلا گیا اب بچی تیرہ جماعتیں ایک سال سے تیرہ جماعتیں تو جو آپ نہ روک سکے وہ آئندہ کیا روکیں گے کچھ نہیں کر سکتے یہاں پر ڈنڈا چاہیے یہ جتنے کرمنلز ہیں شوٹ اٹ سائٹ کی ضرورت ہے پکڑو ثبوت آ گیا سی سی ٹی وی میں مار دو جانور کو زندہ نہیں رہنا چاہیے یہ میرے ہاتھ میں ہوتا نا میں تو دو چار ہزار لاشے روز گراتا آسرہ ہی نہیں کرتا مارتا ان کو بھلے آسمان پہ میں اللہ سے جواب دے ہوتا کہ تیری مخلوق کو تنگ کیا مخلوق کی فکر کریں آزادی نہیں کچھ نہیں فارغ ہے سب سب بارے سینیٹر فیسر رضا عبدی سانکیو بری مچ ایک سال ایک ماہ بعد آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ایک کچھ حقائق آپ نے بتائے بہرحال بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا لیکن میرا سینیٹر فیسر رضا عبدی سے آنیار یہ کہنا ہے کہ ہم اگلا پروگرام آپ کے ساتھ کراچی میں جو منشیات کے معاملات ہیں اور جو سکولز کی تباہ ہمیں اپنی یوت کو بچانا ہے ایسے سرمائے اور دولت اور پیسے پہ لانت جس کی وجہ سے تمہاری اولاد آئیس اور کوکین بلکل ٹھیک ہے ہم آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت دیتے ہیں سناشمین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ